اسلام علیکم ایون ٹی وی نیو سٹوڈیو سے میں ہوں جہانگیر یوسف اور میں ہوں انم نکوی شامل کریں گے ہیڈ لائنز بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی شاہ انتقال کر گئے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اکی آون سال کے سید علی شاہ گیلانی طویل عرصے سے صاحب فراش تھے ان کا انتقال سیری نگر میں ان کے گھر میں ہوا غاز بھارتی فوش نے علالت کے باوجود علی گیلانی کو کئی برس سے نظر بند کر رکھا تھا وزیر اعظم عمران خان کا سید علی گیلانی کے انتقال پر آ سرکاری سطح پر سوکا اعلان حریت رہنما کے انتقال پر قومی پر جم سر نگو رہے گا وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا پورا پاکستان سید علی گیلانی کی جدوجہت پر سلام پیش کرتا ہے آج ہم سید علی گیلانی کی تاریخی الفاظ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے جاد کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر زعبید باجوا کا سید علی گیلانی کے انتقال پر اظہار افسوس ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف حریت رہنما کو خیراج عقیدت کہا سید علی گیلانی جدوجہد آزادی کشمیر کا استحارہ تھے سید علی گیلانی نے اپنی تمام زندگی آزادی کشمیر کے لیے وقف کر رکھی تھی دروازہ کھولو ہندوستان کی جمہوریت کا چنازہ نکل رہا ہے قابض فورسی سے بحث میں کہے گے سید علی گیلانی کے تاریخی الفاظ ایک بار پھر سوشل میڈیا پر وائرل سید علی گیلانی عمر بھر بھارتی مسالم کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے رہے علی گیلانی جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہے اور آر پارٹی سوریت کانفرنس کے سربراہ تھے علی گیلانی پاکستان کے ساتھ گہری محبت اور عقیدت رکھتے تھے آزاد کشمیر حکومت کا سید علی گیلانی کے انتقال پر تین روزہ سو کا اعلان وزیر آزم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کا گہرے رنج و غم کا اظہار کہا کہ سید علی گیلانی کے رحلت سے دل رنجیدہ ہے کشمیری قوم سید علی گیلانی کے نقشے خدم پر چلتے ہوئے آزادی کے منزل حاصل کرے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سید گیلانی کی تدفیر میں بھارتی رکابٹروں کی شدید مزمت کہا بنیادی حق سلب ہونے پر دنیا خاموش کیوں ہے سید گیلانی نے ہمیشہ پاکستان سے محبت کی ان کی رحلت پاکستان کے لیے بہت بڑا ستمہ ہے وفاقی حکومت کا خاریاں تاسیال کوٹ موٹروے بنانے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان آج منصوبے کا سنگی بولیاد رکھیں گے تقییر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی عمران خان خطاب کریں گے احساس احساس کرنے والوں کو عوام کا کوئی احساس نہیں بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ملک میں آس تاریخی مہنگائی اور تاریخی بے روز کاری ہے امیروں کا دیا جاتا ہے تو وہ اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں غریبوں کو معاشی طور پر طاقتور بنائیں گے تو خوشحالی آئے گی عوام ساتھ دے پورے پاکستان میں انقلاب لائیں گے عورت ترقی کرے گی تو پورا گھر پورا ملک ترقی کرے گا مزید چاند لیتے ہیں سیون شریف سے ہمارے نمائندے حیدر علی بلو سے جی حیدر اگہ کیجئے گا جی بلکل سندھ حکومت کی جانب سے دربار حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی مزار کو کھولنے کے حوالے سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جس حوالے سے یکم ستمبر کو دربار حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کو کھولنے کا نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا جو پاکستان کے چپے چپے سے زائرین کی جو سیون شریف میں آمد ہوئی آئیے ہم ان سے بات کریں گے اور یہاں کے جو مقامی دکاندار ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے دربار حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کھولنے کے حوالے سے جو انہوں سخت مایوس ہیں اور ہمیں یہی پتا تھا کہ آج درگائیں کھولیں گی ہم لوگ بھی اسی وجہ سے درگا پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ جو سیاسی اجتماعج بغیرہ ہو رہے ہیں جو جلسے جلوس ریلیاں سب چل رہے ہیں تو درگائیں کیوں بند ہیں وہاں پہ کرونا نہیں جا رہی درگاؤں پہ کرونا آ رہی ہے ہم سندھ اکمہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جنہ فلفور درگائیں کھولیں اس میں کوئی کرونا وغیرہ نہیں ہے ہاں ایسو پیس کے تحت آپ کھولیں ہم ملک کے دور علاقوں سے سفر کر کے آتے ہیں دو دو تین دن سے یہاں پر رہ ہوئے ہیں اور یہاں کے جو مقامی دکاندار تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کرزوں میں ڈوب گئے ہیں ہماری سندھ گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ خدارہ درباز اور لال شہباز کلندر کو بھی کھول دیا جائے تاکہ سیون شریف کی رونہ کیم ایک بار پھر بہال ہو سکیں کیمرا ٹیم کیمرا ہیدر علی بلوچ سیون شریف بہت شکریہ ہیدر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب تک کے لئے تاہیم مزید کسی بھی خبر کی ڈیٹیئرز جاننے کے لئے آپ حضرت کیجئے ہماری بھی اپسائٹ ایون ٹی وی ڈاپ پی کے اس کے لئے آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب انسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں